اسلام علیکم یو برز ویلکم ٹو ہیلڈی فوڈ ایٹ ہیلڈی لیو ہیلڈی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں آپ کیلئے آلو بھینگن کی ریسپی جہا ہوں جہاں زیادہ آلو بھینگن کی ریسپی اور بہت ہی کم مصالوں سے ب نہیں جاتی ہے دو سے تین درمیانے ویلیے بھینگن بھینگن کے پاس بھی گھو میں بھیک ہے اب bị گھو کے ہیل$ ہمیں بھینگن کافی ملٹ پیاز 2 سے 3 ہری مرچ اور ہرا دھنیا باقی مسالے جو ہیں وہ ہم ریسپی کے دوران شیئر کریں گے یہ دیکھیں جی کڑھائی میں میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اس کو تین سے چار منٹ جو ہے وہ میں کروں گی گولڈن براؤن گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے ڈارپ گراؤن نہیں کرنا تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں لائٹ گراؤن اب نیس میں گھا دوں گی ٹاماتر کاس ہی میں تھوڑا فلس کو پانی کا سیسا لگائیں گے اور اب آئی گی ہمارے مسالوں کے بارے ڈال میرچ ہاپ ٹی سپون میں پاس ہلوڑی ہاپ ٹی سپون جائگر دھی دھنیا پاؤڈر اور ہاپ ٹی سپون جائگر میں میں ڈالوں گی نمک دو سے تین مینٹ جو ہے ایک پھوڑا سا پانی کا چیتہ لگا کے چماتروں کو گلنے کے لیے دکھ دونی لو ہیٹ کر چماتر ہو گئے ہمارے نگا خلیم میں کروں گی مگیاں اور اس میں بسم اللہ میں ڈالیں گی اب دے اس کو کروں گی مکس اور دو سے تین مینٹ جو ہے وہ میں اس کو پھائے کروں گی زینگل کو اور اس میں ہاپ گلاس جو ہے وہ میں پانی ڈال کریں اس کو دھککے رکھوں گی پچھو ہمارے بینگل ہی ہیں وہ نرمہ دیں اور گل جائے اس کو فرائے کروں گی دو سے تین مینٹ اور اس کے بعد ہاپ گلاس پانی ڈال کر اس کو دھککے لو ہیٹ پر رکھوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے وہ بینگل نرم ہو گئے ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ آلو ڈال دوں گی اور اس کو ہم تین سے چار مینٹ میڈیم فلیم پہ بھونیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو بھونیں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ بھی ہمارے فرائے ہو جائیں وہ تھوڑے سے گل بھی جائیں جب تک ہمارا بینگل اور آلو گھی نہیں چھوڑ دیتے اویل نہیں چھوڑ دیتے ہم اس کو فرائے کریں گے بھونیں گے اچھے طریقے سے پیم سے چار مینٹ میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں جی ما شا اللہ سبحان اللہ ہمارے بھون لیا اس کو اچھے طریقے سے آلو بینگل ہمارے انہوں نے گھی چھوڑ دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ہری ملچے ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی بہت ہی مزے کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ میری ریسٹی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چنے جی اس کو میں بلکل لو ہیٹ پر ڈھککے 3 سے 4 منٹ مزید پکنے دوں گی تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ گلجیں یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر ڈھککے رکھا تھا ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ٹپ ایک ٹرک بتاتی ہوں کہ کوئی آلو ایسے ہوتے ہیں کس میں آلووں کی جو 3 سے 4 منٹ میں گل جاتے ہیں اگر آپ کے آلو نہیں گل رہے تو آپ اس میں وقت سے وقت سے پانی ڈال کر اس کو گلا سکتے ہیں چلیں جی اب میں اس میں دنیا ڈالوں گی آلو بھنگن ہمارے فائنل بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبادہ خوشبو اب میں جہاں کلیم کر دوں گی آف اور اس کو کر لیں گے ہم دیش آٹ